موسیقی 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 یہاں پہ کئی مسائل ہیں میں آپ سے بس یہی گزارش کروں گا کہ اس بار آپ کے سامنے مطابق بادل ہیں ایک اور ایک امیدوار ہے ہمیشہ ہم بھاشپا کو ہرانے کے لیے ہمیشہ کسی کا ساتھ دیتے تھے مر اس بار آپ کے پیچ میں اخترالیمان ہے اور اخترالیمان تو آپ یہ جانتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا کینڈریٹ نہیں ہوگا جو چار سال سے لوگ سواگی لیے مدد تھے ہمیشہ ہر لوگ الیکشن سے پہلے آتے ہیں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں کئی لوگوں سے نہیں ملاقات کر پاتے ہیں بس اپنی پارٹی کے بنیاد پر جیت جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اخترالیمان کا یہ ہے کہ اخترالیمان کی شنگلش کی کونے کونے سے واقف ہے اخترالیمان جانتا ہے کہ ہر پنچائے میں کیا تکلیف ہے وہاں کے کون ذمہ دار ہے اتنا تو طے ہے کہ اگر یہاں سے کوئی اخترالیمان کو فون کرے گا تو وہ جان جائے گا کہ یہ کس آدمی نے فون کیا ہے کون سے کون سے اور کون سی پنچائے سے فون کیا ہے اور وہ فورا اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا اور انشاءاللہ اس میں کانیاب ہوگا دوسرے کوئی امیدوار اب فیلال جو آئے ہیں صرف دس دن پہلے آئے ہیں یہ ابھی بھی یہ نہیں جانتے ہیں نہ کانگریس کے امیدوار یہ جانتے ہیں کہ امور میں کون سے کون سے گاؤں ہیں کتنے علاقے ہیں کون سے لوگ ہیں نہ جی ڈیو کے امیدوار یہ جانتے ہیں کہ کون سے گاؤں ہیں کون سے علاقے ہیں اور کون لوگ ہیں مر اخترالیمان سے آپ ہر کوئی واقف ہیں اور اخترالیمان اگر جیتے گا تو یہ تو بہت شرط ہے کہ آپ سیدھی طور پر اس سے جاہن سے جاہن ملاخات کرتے ہوئے اپنا کام نکال سکتے ہیں کوئی دوسرے امیدوار اپنی محنت پر نہیں آ رہے بس وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ووٹوں کو خرید آ جائے اور اخترالیمان یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے محبت اپنی خلوص اور اپنے کام سے لوگوں کے دل میں جگہ بناتے ہوئے ایک لوگ سبا کے لئے آگے پڑے ہیں اور کتنا تو تیہے ہیں اس بار ہمارے پاس موقع ہے اخترالیمان جیسے شاندار امیدوار ہمارے پیش میں ہیں اور یہ ایسا امیدوار ہے جو آپ کے ترمیان کرتے ہیں تین بار ودائق ہونے کے باوجود بھی آج بھی اخترالیمان ایک قرائے کے گھر میں رہتے ہیں تین بار ودائق ہونے کے باوجود بھی کشنگنش یا کوچندامن یا ہر کوئی حلقے میں کوئی ایک یہ نہیں کر سکتا کہ اخترالیمان نے کسی ٹھگا ہے دھوکا دیا ہے یا کوئی غریب کو تکلیم کی ہے یا کوئی کسان مدد مانگنے گیا تو اس سے کچھ حاصل کیا ہے مگر دوسری طرف جیڈیو کے امیدوار ہیں جو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیمان چل کے نکر لال ہیں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب نوجوان نوکری کے لیے باہر ملک میں جانے کوئش کرتے ہیں تو یہ غریب خاندانوں کو لوٹتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں اور پھر انہیں دھوکا دیتے ہیں انہیں نوکری پہ بھی نہیں پیشتے سونجئے ایک غریب جب اپنے بچے کی تعلیم کے لیے نوکری کے لیے جب پیسہ جمع کرتا ہے تو کتنی تکلیف سے جمع کرتا ہے اور اس تکلیف محنت کے پیسے کو جب کسی کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہے وہ امانت میں خیالت کرنے والا کیسا ہوگا جب سانسط ابھی نہیں بنے ابھی سپتیاشی ہے تو یہ حال ہے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ووٹوں کی تقسیم ہو جائے گے اور وہ پجیت جائیں گے تو سوچیوں کس طریقے سے قرآن بناے گا یہ آپ کو سوچنے کی بات ہے تو دوسری طرف کانگریس پارٹی کے ایک ایسے امیدوار ہے جو پندرہ سال سے کچنگنج کے ودائے کے پوٹیاوں کے حلقے میں آتا ہے شہروں کے حلقے میں آتا ہے وہاں پوٹیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر جاوید کے ناک کے نیچے پوٹیا ہے اور پوٹیا پرا ایک طرف اخترلیمان کے ساتھ جا رہا ہے اور پوٹیا پوری طور پر اخترلیمان تو سوچیں جو اپنے شیطر میں اپنے لوگوں کی وفاداری نہیں حاصل کر سکا وہ تمام لوگ سبہ الیکشن کے کس طریقے سے آپ کی وفاداری حاصل کرے گا اور ان کے بارے میں ایک خاص کہاوت ہے کہ وہ جب ایک غریب سے ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ دس بار اپنا ہاتھ دھتے ہیں جب ایک غریب مجھ کے خریب آتا ہے تو اپنے آپ کو گندہ محسوس کرتے ہیں تو سوچئے جو ایک غریب سے ہاتھ ملانے کو اپنے آپ کو ناپاک ہونے اور اپنے ہاتھ دھونے کو سوچتا ہے وہ آپ کی تکلیف کو کیا سمجھے گا آپ کے گاؤں کی تکلیف کو کیا سمجھے گا آپ کے پنچائج کی تکلیف کو کیا سمجھے گا یہ گاؤنگلیس کے امیدوار ہیں جیڈی کے امیدوار لکھر لال ہے جو ٹھکتے ہیں تو تیسرے امیدوار ایک ایمان والا دل میں اللہ کا خوف کرنے والا بزرگوں کی خدمت کرنے والا عزت کرنے والا نوجوانوں کے ساٹھ پھرنے والا اور ان کو ہمت دینے والا ہمارے موکشکلوں میں ساٹھ پھرنے والا ہمارے خوشی میں خوش ہونے والا اخترالیمان ہے جس کا نشان بطلب صاف ہے میں آپ سے بس ایک عطبن گزارش ہے کہ سب ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر اخترالیمان کو طاقت بخشیں اور میں یہ بات تو کہوں کہ اخترالیمان جب اس ایوان پارلیمنٹ میں جائے گا تو خاموش نہیں گئے اخترالیمان جب اس ایوان پارلیمنٹ میں جائے گا تو اٹھے گا سیمانچل کی بات کرے گا سیمانچل کے نوجوانوں کی بات کرے گا یہاں کے کسانوں کی بات کرے گا بار سے جو ہمارے نقصانات ہوتے ہیں وہ بولے گا کوئی تو ہوگا جو وہاں پہ جا کے آپ کی تکلیف بیان کرسکے کیونکہ ستر سال سے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بار جب آتی ہے ہماری جو تکلیف ہوتی ہے ہمیں صحیح طریقے سے محافظہ دو ہمیں اچھے سکول دو کالج دو ستر سال سے کوئی نہیں کہا بلکہ میں دل و جان سے یقین رکھتا ہوں اور یہ ایمانی اختیدہ ہے کہ اخترالیمان ایک ایمان والا غوف خدا و غوم کا حمدد ہے جو وہاں پہ جا کے آپ کی بات کرے گا اور آپ کے تعلق سے لڑتے ہوئے کچھ نہ کچھ حل کرنے کی کوشش کرے گا جو آج تک کسی نے نہیں کیا تو آپ سے بس اتفاق اچھا راکے دن پولنگ ہے تمام لوگ نکلی ہیں خاص طور سے کر کے خواتین کو بتائیے کہ پانچ نمبر بے اخترالیمان ہے پتنگ شاہ بھن کا نشان ہے اور تمام نکلتے ہوئے کسیر تعدد کے نکلتے ہوئے تمام اپنے ایک ایک ووڈ کا استعمال کریں تو میں آپ سے کہتا ہوں اگر دکٹر جاوید کو ایک ووڈ جائے گا تو وہ بھاشوہ گفتا ہوں اگر ہم خدا نہ خاصتہ ایک ووڈ چھوڑ گئے تو وہ بھی بھاشوہہ کو فائدہ ہوگا ہمیں ایک ایک ووڈ استعمال کرنے کی ضرورت ہے ایک ایک ووڈ کی اہمیت ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ بھاری اکسیریت سے اخترالیمان کو جتاتے ہوئے بھاشوہ کو بڑی شکست دینا ہے اور اخترالیمان کو ایوان پارلیمنٹ میں پہنچاتے ہوئے سیمانچن کو مضبوط کرنا ہے پہنستان سوٹین عویشی صاحب کے ساتھ ایک بازل پہ سیمانچن کے شیر دے گا پسیلی چند جزاری شاہد کے ساتھ آپ سے اجازت لیں شکریہ شکریہ سلام علیہ وآلہ وآلہ